اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانیہ کو مل سکے آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ شروع کرتے ہیں حضرت علی شیر خدا رستولان ہوں اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی رضا اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھنا شروع کرتے کہ اگر انسان جب تکبر کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے تو اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ اللہ پاک اس کی نرازگی کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے تو یقین مانے کہ وہ کبھی بھی جو ہے تکبر نہ کرے اور فوراں زمین پہ بیٹھ جائے اور اللہ کے بندوں سے فقیر لوگوں سے ملنا شروع کر دے اور ہائے اور ملامت کرے کہ میں نے یہ سب کیا کیا سب سے پیاری حدیث کے ساتھ بھی شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے تو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں دعا جو ہے ہر مسئبت پریشانی کا رخ موڑتی ہے لیکن آپ دعا کرتے وقت بہت سے ایسی چیزیں بیچ میں کہہ رہے ہوتے ہیں جو گناہ کی باتیں ہوتی ہیں جیسے آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ ہماری دعایں کیوں نہیں کبول کرتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں ہماری دعایں کیوں نہیں کبول کرتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی آپ ان چیزوں سے دور رہا کریں اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا نہیں مانگا کریں دعا مانگنے کے اصول اپنائے دعا مانگنے اگر نہیں آتی دعا مانگنے والا چہرہ بنا لے اگر نہیں دعا آتی تو دعا مانگنے سے پہلے دروشی پڑھ لیا کرے اگر دعا نہیں مانگنی آتی تو کم بس کم بس اتنی سی تعریف کر دیا کریں اتنی سی حمد و سنہ میرے رب کی کر دیا کریں کہ یا اللہ پاک تو ہی بابر کرتے تو ہی رحم دل ہے تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے یا اللہ پاک ہم گناہگار سیاہگار بندے ہیں اور تو ہی ہے بلندور بالا یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو ماف فرما دے جیسا کہ دعاوں کو آج میں ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں دعاوں میں اثر رکھنے والا یہ وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ کیا ہے اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی سوچیں صرف تین دن تین سو ساٹھ مرتبہ آپ یہ آیت مبارکہ جنسی ہے پڑھیں گے یہ جو ہے دعا بھی ہے حضرت یونس کی دعا ہے اور یہ پڑھیں کہ اللہ پاک آپ مہربان ہیں رحمتوں اور برکتوں والے ہیں اللہ پاک آپ رحم دل ہیں اللہ پاک آپ رحم کرنے والے ہیں اللہ پاک آپ محبت سے بھرے ہوئے ہیں لیکن میں ہی ظالم ہوں بے شک میں ہی ظالم ہوں انہوں نے جب یہ دعا مانگتے تھے تو آپ یقین کریں جب ان کی ایک مطلب کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار مرتبہ دعا قبول ہوئی ہے پچیس ہزار مرتبہ دعا قبول ہوئی مچھلی نے فورا ان کو کیونکہ اتنی یہ گرم دعا ہے اتنی یہ طاقت رکھتی ہے جلالی دعا ہے اور فورا دعا قبول ہے مچھلی کے پیٹ میں اتنی گرمی دعا سے ہو گئی کہ اس نے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر خوشکی پر اگل دیا تو آپ کی طرف بھٹکے جا رہے ہیں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ دروشی پڑھا کریں اگر آپ کو دعا نہیں مانگنی آتی دروشی پڑھا کریں اور آیت کریمہ پڑھا کریں تھوڑی دے دس سے دس گیارہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا کریں دعا جو بھی مانگنی ہے صرف تین دن میں حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ یہ ایسی دعا ہے صرف گیارہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں گیارہ مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سات مرتبہ پڑھ لیں اپنی دعاوں کو قبول کروائیں لیکن اگر کوئی بہت بڑی حاجت آگی ہے جو بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی بہت بڑی تکلیف آگیا کوئی آپ کا پیارہ بیمار ہو گیا یا کوئی ہوسپٹن میں ہے یا کوئی کسی ایسی پریشانی میں مبتلہ ہے آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر دعاوں کو اپنی جو ہے زندگی کا حصہ بنائیں صرف تین دن یہ وظیفہ انشاءاللہ کریں آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی تین سو ساٹھ پار آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے الحمدلاللہ کے حکم سے آپ کے دعا قبول ہو جائے گی اور ایک بات یاد رکھیں دعاوں کو مانگنے کے لئے اس میں شرک کی باتیں نہ کیا کریں گناہ کی باتیں نہ کیا کریں میں آپ کو کافی دفعہ سمجھا چکی ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا اور آپ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا کریں صرف جب بھی کوئی حاجت آئے بڑی سے بڑی حاجت آئے صرف تین سو ساٹھ مرتبہ آپ یہ بڑے اول آخر دروشی لازم پڑھا کریں دعاوں کو پر لگ جاتے ہیں اور عرش پہ ٹھہر جاتی ہیں یعنی تو پھر آپ کی دعائیں اللہ پاک کے پاس دعا پنچانے کے لئے آپ کو دروشی پڑھنا بہت ضروری ہے ونہ دعائیں چھنسی ہیں وہ ٹھہر جائے کرتی ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اجازت سے پہلے آپ سے یہی کہوں گے کہ اگر آپ کو کوئی جادو کی شکایت ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ کو فیل ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی یا آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی تو تکلیفے رہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے آپ ایک دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں آپ کی بہن بیٹھی ہے آپ کی مدد کرنے کے لئے انشاءاللہ اور جتنی بھی کوشش ہوگی آپ کو جو ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دھواؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اسے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری رامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و غریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذ بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤذ بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکوپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاہق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگتا ہے آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اسرخ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسرخ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجد سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں